ایسا یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ریدہ چوہان پلیز حافظ امران صاحب سے پوچھ کر دیں کہ محمد آمیر اور شاہین افریدی میں سے کون بیس بولر ہیں دیکھیں محمد آمیر اور شاہین افریدی آپ دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے دونوں مختلف طرح کے بولر ہیں محمد آمیر کے اوپر کبھی یہ ٹیگ نہیں تھا یا ان کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ صرف پہلے ابتدائی اوورز میں بڑی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں محمد آمیر اور نا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ٹی ٹوینٹی یا ون ڈے کرکٹ کے زیادہ اچھے بولر ہیں ٹیسٹ میچز میں انہیں مشکلات ہوتی ہیں وہ دونوں مختلف قسم کے گیند باز ہیں دونوں بائے ہاتھ کے ضرور ہیں دونوں بہت باسلاہیت ہیں لیکن محمد آمیر نسبتاً ان سے زیادہ باسلاہیت تھے نسبتاً زیادہ اچھے بولر تھے مطلب آپ جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ فاس بولر جو نیا گیند بھی اچھا کرتا ہے جو کنڈیشنز کے حساب سے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈھال سکتا ہے تو وہ دونوں مختلف بولر ہیں دونوں لیکن دونوں شاہین کی بھی ابھی کارکرگی کچھ تھوڑی سی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی ہے وہ اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اتنی آسانی سے اب ایک دو میچز کے بعد یا ایک دو سیریز کے بعد کہیں کہ شاہین بہت ہی کمزور بولر ہے شاہین پاکستان ہی نہیں دنیا کے بہترین بولرز میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے اپنی کارکرگی سے ثابت کیا ہوا ہے ناظرین ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے فرید خان صاحب نے جو بہت ہی اپ ڈیٹس کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹوٹر بھرا ہوتا ہے ان کی خبروں سے ان کی باتوں سے ان کی سوچ سے آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرید کیسے آپ بہترین اسلام بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر آپ پتہ ہیں کیسے میں بلکل ٹھیک ہوں ابھی ہم دیکھ رہے تھے اسمان خواجہ کے بارے سے کافی بات ہو رہی ہے شاہین نے کرکٹ جو ہے اسپیشلی پاکستان سے وہ انڈیا کی ایک پکچر جو ہے کرکٹ ٹیم کی وہ بہت ساتھ کمپیریزن کرے ہیں کہ انہوں نے کیم افلاوز جو ہے وہ کیپس پہنی ہوئی تھی لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پرمیشن مل گئی تھی ان کو آئی سی سی سے اسمان خواجہ کے اوپر خاصی تن ملکی دھو رہی ہے اور دوسری جانب ان کی سپورٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے کیا کہیں گے اسی طرح سے اس کو بھی لے لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک جنرل میسیج تھا اس پہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی تھی جس کو آپ کنڈیم کریں اور اس نے اس کے اقشن بھی لیا لیکن خیر ان کے پروٹوکولز ہیں کچھ آئی سی کے جو کہتے ہیں کہ اگر ایک ورلڈ وائی ڈیشو چالڈر جس کو انٹرنیشنل کلی کانسل اکنالیج کر رہا ہے اور جس کے تحت ساری ٹیم جو ہیں وہ بلاک آم بینڈ پین رہی ہیں یا پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو اس کے تحت تو ایک پیر یہ کر سکتا ہے لیکن ایک پیر خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کسی کس کے لیے کچھ کرنے ایٹیس کو کرکٹ فیلڈ پہ پھر اس کو شو نہیں کر س اگر وہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتا ہے تو کیونکہ آئی سی کے جو کوئی دو زوابیت اور جو ٹرمز کے کنڈیشنز ہیں ان کے اگنس جاری کی چیز تو اس پر ان کو چارج کیا گیا ہے بہت زیادہ مقصد اپینین ان کے مسلم ورلڈ ہے اسپیشلی پاکستان سے تو بہت سپورٹ اس کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر پاکستانی پلیئرز بھی بہت ووکل رہی ہیں سوچل میڈیا پر بہت زیاری ٹویٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں دیورنگ ورلڈ کپ بھی پیلسٹین کے حوالے سے اب بھی شہداب خان نے ٹویٹ کیا اس کے بعد اسمان فوجہ کو کیونکہ وہ کھیل چکے ان کے ساتھ اسلام بار یونیٹیٹ منڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے تو کافی پلیئرز ہیں جو سپورٹ میں آرہے ہیں پیڈ کمنز نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کھڑے میں ہیں فوجہ کے ساتھ جو ان کا سٹینڈ ہے اس کے ساتھ وہ ہیں تو یہ چیز اچھی ہے اسٹریلیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اکنیس کیوں کہ ہم وہ ان کو سپورٹ کریں اس معاملے میں حافظ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے دیکھیں جیسے آپ نے ابھی اس کے اسمان کی بات کی ہے فرید خان صاحب یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کے جو فٹنس مسائل ہیں جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو ہارس روف کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ آپ کو ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے پھر پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے اور سیلیکٹرز نے بھی ان کے اوپر خاصے بھرہم ہوئے ناراض بھی ہوئے لیکن اب وہی ٹیم مینجمنٹ ہے وہی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ پریشان ہو گئی ہے کہ اب شاہین کے ورکلوڈ کو کیسے مینج کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں وہی سیلیکشن کمیٹی ایک کھلاڑی کے بارے میں ک کسی اور طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہے ایک ہے ہارس نے تو ابھی اپنا اپنا کو ویڈروع کیا ہے اسٹریلیا کی سکورٹ میں سے ایسین صاحب ہی تو کوئی خود ہمارے میں دکھئے وہ بھی انجرڈ ہو گئے ہیں جن جن کا یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے ایک پہلا سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کھیلنے کا استرلین کنیشن میں ہے سینہ کنٹریز میں ان کو پھر مشکلات آتی ہیں اگر انہیں بہت زیادہ فرس پر کھلی ہو تھی جہاں پر پاکستان میں کھیلی ہوتی جہاں پر فٹنس کے جو سٹینڈرڈ نہ ہوتے ہیں آپ خیر فٹنس ٹینڈرڈ میٹ نہ کر کے بھی جو ہے وہ میرے خیال سے نکل سکتے ہیں یہاں پر کوئی ایسے آپ کو بتا ہماری نیشنل ٹی میں بھی رپورٹس آرین تھی کہ دو سال وہ آلموس ہو گئے کہ فٹنس نہیں ہوئے مصبا کے ایرا میں ہوتے تھے اس کے بعد پلیئرز نے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلین کیا تھا مصبا کی ٹریننگ ریجیم کو لے کر مصبا کے طریقے کو لے کر جسنا وہ فٹنس سٹ کرنا چاہتا تھا سٹینڈرڈ ٹیم میں سے پلیئرز جو تھے وہ خوش نہیں تھے اگر پلیئرز خوش نہیں ہیں بعد میں وہ انجرڈ بھی ہوتے ہیں ان کو ہونا لازم ہے کیونکہ اگر آپ وہ فٹنس سٹینڈرڈ میٹ نہیں کر رہے تو دائری بات آپ کہیں کہیں کہ انجرڈ ہوگی اور پھر تیم مینجمنٹ پر سوالیاں نشان ہو جائے گا کیونکہ آپ کا پول آف پلیئرز جو اتنا بڑا نہیں ہے جیسے ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں کل ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ایک بلکل ہی نئی ٹیم کھیلتی ہے ہر پورمائٹ ڈیفرنٹ ان کی ٹیم کھیلتی ہے ماں پاس وہ آپشن نہیں ہیں ہم نے دیکھا تھا ساؤت ایشن گیمز میں ہم جا کے گول میڈل یا برونز میڈل بھی نہیں جیت سکتے تھوڑے سے ہمارے نئے نام چلے گئے تھے وہاں پر پاکستان کے ساتھ علمیہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ فرید خان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے شعلات کا اظہار کیا ہے بہت شکریہ آپ ابھی حرم بھی موجود ہیں کے لئے پاکستان کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی اپنے لئے پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان کے حالات ہیں وہ بہتر ہوں پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں سکون آئے بالخصوص آپ وہاں پر موجود ہیں فلسطین کے لوگوں کے لئے بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں حافظ صاحب اب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب پلیئرز کی بات کر رہے تھے پلیئرز کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی کوئی لنک نظر نہیں آتا ہے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے عدم استحکام ہے یہ نہیں پتا کہ کل کس نے ہونا ہے اور کل کس نے نہیں ہونا ہے اور ہر کوئی نہ بھاگ دوڑ میں پڑا ہے بس بھاگ دوڑ میں ہے جیتنے کی طرف کوئی نہیں جاتا اور جب تک آپ اس کو ایک ٹیم کی حیثیت سے نہیں کھیلیں گے جو آپ کے ٹریکٹ کروانے والے ہیں وہ ایک ٹیم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھیں گے تو مسائل آتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے یہ رونا دھونا صرف ٹریکٹ کی حد تک ہی نہیں ہے پاکستان کے ہر کھیل کا یہی حال ہے اب ایک جو سیف کلپ فوٹبول چیمپنشپ ہونی تھی جس میں پاکستان کی ٹیم ابھی تک تو لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ گیا ویسے میرا خیال ہے وہ پاکستان کی ٹیم نہیں جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے کلپز کو بھیجنا تھا وہاں پر اور اس کی جو نامزدگی تھی جن بھی کلپز کو سیلیکٹ کرنا تھا وہ پاکستان فوٹبول فیڈریشن کرنا تھا اس کو اب ہوا اس میں یہ کہ ایک لیگ میچز کروانے کا پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کروایا جائے اور اس کے بعد پھر کسی کو بھیجا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جو فنڈنگ ہوگی نا یا جو آپ کی اخراجات ہوں گے وہ آپ نے خود ہی برداشت کرنے ہیں پاکستان فوٹبول فیڈریشن آپ کی مدد نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں آپ کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ فوٹبول پلئر ہیں اچھی ٹھیک ہے آپ کو ہم بھیجوا دیتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پر تین مہینے رہنا ہے اور آپ نے اپنے اخراجات خود برداشت کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے پہلے میں فوٹبول کھیلوں اپنا خرچہ پہلے اپنے ملک میں گھر میں رہتے ہوئے اپنے کلب کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنا خرچہ خود اٹھاؤں اور پھر اگر آپ مجھے باہر بیج رہے ہیں تو وہاں پر بھی میں نے اپنا خرچہ خود ہی کرنا ہے تو یہ فوٹبول فیڈریشن کا کیا فائدہ ہے جو بتا چلا ہے جو پتا چلا ہے کہ پاکستان فوٹبول فیڈریشن نے ان کو کلبس کو یا جو بھی تھا پھر میرا خیال ہے پیچ میں یہ بھی بات آئی اسی دوران آئی بات کہ دپارٹمنٹس جو ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں